ناول اداس نسلے بھائی عبداللہ حسین باب نمبر تین چپٹر نمبر تھری جب نعیم روشن محل میں داخل ہوا تو پارٹی شروع ہو چکی تھی بھاٹک پر ایک انچی سی سیاہ موٹر گاڑی کھڑی تھی قریب ہی پرویس کھڑا اس کے مالک سے باتیں کر رہا تھا نعیم نے اس کا تعرف کرایا گیا ساہبزادہ وحید الدین کالج میں پرویس سے دو سال سینئر رہا تھا محکمہ تعلیم میں افسر آلائے منتخب ہوا تھا یہ سب باتیں اسے اسی تعرف کے دوران معلوم ہوئی پھر مصروفیت سے اپرن کے ساتھ ساتھ پہنچتی ہوئی ایک انکریز لڑکی ٹھہرا کر نعیم سے تعرف کرایا گیا معاف کیجئے میرے ہاتھ کالے ہیں ہم نے خود ہی جائے بنانے کا فیصلہ کیا ہے اس نے بے حد اخلاق سے کہا اور بجری کی سڑک کو پار کر کر لان پر اتر گی وہاں برگت کے پرانے درخ کے نیچے ہنگامہ برپا تھا آج وہاں کوئی کرسی نہ تھی نہ میز دو تین سٹول پڑے ہوئے تھے جن پر دو لڑکیاں اور ایک لڑکا اکڑوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے پاس ہی دو بچے سبزے پر لیٹے ایک تصویر دار رسالے کے وار گردانی کر رہے تھے ان سے پر ازرا ایک بڑے سے سٹوف کو جلانے میں جتی ہوئی تھی آٹھ دس لڑکے لڑکیاں اسے گھیرے ہدایات دے رہے تھے سامنے سے دو لڑکیاں چلی آ رہی تھی ایک کے ہاتھ میں چائے کے برطنوں سے بھری ہوئی بیٹھ کی ٹوکری تھی دوسری پانی کی کیتلی اٹھائی ہوئی تھی انگریز لڑکی سٹوف کے قریب پہنچ کر گھٹنوں کے بال سبزے پر جھوکی اور ہولے سے بلی وہ تمہارا خوبصورت دوست آ رہا ہے ازرا نے سار اٹھا کر دیکھا اور دیکھتی رہی لیکن آج شریف آدمی لگ رہا ہے ہشت ازرا نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی ایک لحظے کی سرامزی جو اس پر تاری ہوگی تھی بے ساختہ مسررت میں تبدیل ہوگی سلام علیکم اس نے کہا اور اپنے تیل اور کالک لگے ہاتھوں میں نیم کا ہاتھ پکڑ کر کالا کر دیا کہکوں کے درمیان وہ سرخ ہو گیا لڈیا نے آج مشورہ دیا ہے کہ چائے خود ہی بنائی جائے اب مزہ آ رہا ہے سب کو دیکھئے اس نے سٹوف کی طرف اشارہ کے جس کے ساتھ اب آدھے درجن لڑکے لڑکیاں کشتی لڑ رہے تھے سب کے چہرے پسینے سے ترتے اور بہت انہماک سے وہ اسے جلانے کی کوشش کر رہے تھے ازرا آج بے حد سید مند اور چاکو چومت نظر آ رہی تھی اس کا چہرہ سرخ اور آنکھیں چمک دار تھی گوہ ہستے ہوئے اس کا دہنہ بہت پھیل جاتا تھا لیکن پھرے ہوئے ہونٹوں میں عجیب کشش تھی اور اس کا وجود اڑتا ہوا معلوم ہوتا تھا نعیم کے سارے بدن میں مسارت کی سنسنی دھوڑ گی کہتلی سٹوف پر رہا کر وہ باتیں کرنے لگے وحید اپنی نوکری لگنے کی نہ تو تم نے ہمیں کوئی پارٹی دی ہے نہ کچھ کھڑے پجابے اور کمیز دوبٹے والی ایک لڑکی نے کہا ماں ماں انگریز لڑکی بات کاٹ کر چلائی اب تم برسرے روزگار ہو چلو پارٹی دو ہمیں فوراں کنجوس کہیں گے اتنی پارٹیاں تو کھا چکی ہو ابھی بھی کنجوس ٹام ہوں میں پر روزگار ملے کی خوشی میں کوئی نہیں ہوئی بات کو بیٹ میں چھوڑ کر وہ کہکے لگانے لگے وحید یہ بتاؤ ازرا بولی سکول میں لڑکوں کو کیسے بڑھاؤ گے پھر کہکا بلند ہوا اچھا بیٹ ہے رو سب لوگ پر ویس بولا وہ میسیس ملن کی کیا بات ہے وحید تم تو سیول کلپ جاتے ہو کیا وہ سنا ہے کہ ملن صاحب کو اس نے مجبور کیا کہ واپس جانے پر اس لئے وہ استیفہ دے کر چلے گی آرے ہاں پتہ نہیں کیا ہوا لیکن یہ درست ہے کہ اس نے ملن صاحب سے استیفہ دلوا دیا اس گفتگو سے اکتا کر لڑکیاں واپس ٹوف کی طرف چلے گی چند لڑکے برگت پر چڑھنے کی مشکت کرنے لگے جب وہاں پر وحید کے ساتھ بس پرویز و نعیم رہ گے تو وہ آواز نیچی کار کے بولا یار قصہ یہ تھا اصل میں کہ وہ جنے کیا سمجھنے لگے تھے خود کو ڈپٹی کمیشنر کی بیوی تو تھی ہی اور کافی خوبصورت بھی اور اوپر سے اس پٹیل پارٹی نے اس سر پر چڑھا رکھا تھا اسے کہ گھر پر سلام کرنے کو حاضر ہو رہے ہیں باری باری اور برج کھیر رہے ہیں تو جناب پارٹی کی پارٹی اردگرد گھٹنے ٹے کے مدد کو حاضر ہیں تو بس تو بس کیا ہونا کیا تھا اب ہر کوئی چقدرام تھوڑا ہی ہوتا ہے وہ مجھے حاصل نہ کر سکی نواب زادہ افتاب کو حاصل نہ کر سکی اے ایس پی کو حاصل نہ کر سکی تو دل برداشتہ ہو کر خامن سے استیفہ دلوا دیا صاحب زادہ وحیدو دین نے فادحانہ نرزوں سے چاروں طرف دیکھا پرویز نے مرعوب ہو کر سنجدگی سے سر ہلایا ازرا بار بار کے اتنی کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھ رہی تھی تین چار لڑکیاں مختلف قسم کے کیک اور مٹھائیوں کو ڈبوں میں سے نکال کر پلیٹوں میں لگا رہی تھی وہ لڑکا جو سٹول پر بیٹھا تھا دو لڑکیوں کے ہاتھ دیکھ رہا تھا اٹھ کر درخ پر چڑھنے والی پارٹی میں شامل ہو گیا وہاں پہلے سے ہی پانچ شہ لڑکے اوپر شاخب میں بیٹھے آرام کر رہے تھے اور بعد میں آنے والوں کو ٹہنیاں توڑ توڑ کر مار رہے تھے قیامت کا شور تھا اس وقت کیتلی کے پاس سے ازرا کی آواز آئی آو بچوں چائے تیار ہوگی پرویس کا گروہ فرما باداری سے کیتلی کے پاس جاہ کھڑا ہوا ہمیں یہاں پر چائے بھیج دو درخ پر سے ایک لڑکے نے چلا کر کہا ہمارے پاس کوئی ہوائی جہاز نہیں جو آپ کو رست پہنچائے جو نیچے آئے گا اسے چائے مل جائے گی ہم نیچے نہیں آئیں گے یہاں پر آبو ہوا اچھی ہے دو تین آوازیں آئیں تم اپنا پاگرام شروع کرو مٹھائیوں کے پاس کھڑے پجا میں انہیں لڑکی نے تیزی سے کہا ازرا نے جلدی سے بالوں کی پینے ٹھیک کرتے ہوئے شرافہ سے دبٹا اوڑا اور کمیز کا دامن کھینچ کر ٹھیک کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی موزز حضرات اس شور میں اس کی آواز گم ہو کر رہ گی وحید لوگوں کو چپ کر واؤ وحید ہر بڑھا کر چلائے پیاری خواتین و موزز بچوں اوہو موزز خواتین اوہ پیارے بچوں اب سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے ازرا بیگم کچھ فرماتی ہے اس نے سنجیدگی سے متلا گیا نیم کن ہسی آگی تازہ خوائی دشتن گرد اور خوائے سگنا راہ گاہے گاہے بازے خوا ازرا نے افتتاحی شیر پڑھا تقریر فارسی میں نہیں ہوگی اردو میں ہوگی درخت پر سے آواز آئی نہیں انگریزی میں ہوگی انگریز لڑکی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا انگریزی میں ہوگی انگریزی میں ہوگی دھانتلی مت کرو پرویز نے چپ کرواتے ہوئے کہا آج آج اتوار ہے ایک لڑکی نے چپ کے سے کہا ہرے ہرے وحید نے تالی پہ جائی تالیوں اور کہکوں کا ایک شور اٹھا پرویز اور نئیم بھی دل کھول کر ہنسے اور درخت پر کوئی گانے لگا خاموش رہو ازرا کی آنکھوں میں آنسو آگے خاموش آج با تاریخ سولہ مئی انیس سو تینہ کو نواب زادہ پرویز مہیو دین کے بیے پاس کرنے کی خوشی میں چائے کا افتتاق کیا جاتا ہے تالیاں بجاؤ وحید نے کہا تالیاں بجائے گی پھر ازرا نے ایک پیالی اس کے سامنے رکھی اور چائے دانی اٹھا کر پکڑائی پرویز نے چائے انڈیلی وحید نے دودھ دان پکڑائی اس نے دودھ ڈالا پھر ایک چمچہ چینی ڈالی اس کی تقلید میں ازرا اور وحید نے ایک ایک چمچہ چینی کا ڈالا پھر نعیم نے ایک چمچہ اور انگریز لڑکی نے اور کمیز دو بٹے والی لڑکی نے ایک ایک چمچہ چینی کا بھر کر ڈالا پھر درخ سے لڑکے اتر کر آئے اور اپنے اپنے حصے کی چینی ڈالی حتیٰ کہ چاہے باہر گر گی اور پیالی چینی سے بھر گی ایک ایک پیالی چائے انہوں نے سب سے پر بیٹھ کر کہکے لگاتے ہوئے ختم کی پھر صاحب زادہ وحید الدین نے جسے ایک سے انوکھے کھیل سوچتے تھے حلان کیا جو شخص بغیر چائے گرائے پیالی لے کر پیر پر چڑھے گا اسے موٹر کی سیار کرائی جائے گی اس کی نئی نئی موٹر میں بیٹھ کر پوری رفتار سے دھڑانے اور نعرے لگانے میں بھی بے پناہ کشش تھی چنانچہ مقابلہ شروع ہوا سب سے پہلے ایک لڑکی غزالہ نام کی آگے بھڑی وہ سکول میں جمناسٹک کرتی تھی اور باسکٹ بال ٹیم کی کپتان تھی لبا لب بھری ہوئی پیالی پر نظریں گھاڑے ہوئے اتیاز سے جمع جمع کر پیر رکھتے ہوئے اس نے چڑھنا شروع کیا چند فٹ تک وہ کامیابی سے چڑھ دی کہ اس کی حمد باندھ آنے کے لئے نیچے سے عجیب و غریب نعرے لگائے جا رہے تھے نعروں کے اس شور میں دفتن اس کی چائے چھلکی پھر پاؤں فسلا اور وہ گرتے گرتے بچی پیالی برہاں نیچے آ رہی وہ وہیں پر پاؤں لٹکا کر بیٹ گئی نیچے مسنوعی یاسو حسرت کی اہ او اوف بلند ہوئی اب دوسرا امید وار بڑا جل دی اس کا بھی یہی حشور وہ پھر پیالیاں ایک کے کر کر ٹوٹنے لگی پرویز اکتار کر پنیری کے گملوں کے ساتھ سر ٹہلتا ہوا دوسری چانے چلا گیا جدر خالہ کھڑی باغبان سے باتیں کر رہی تھی نعیم اور ازرا قریب قریب بیٹھے اپنی اپنی پیالیوں میں چائے بنانے لگے انگریز لڑکی کمیز تو بٹے والی لڑکی سے کہہ رہی تھی یہ ہندوستان کے نواب اگر ان کو کچھ عرصے کے لئے انگلستان بھیج دیا جائے تو کیا اچھا ہو جمیلہ تم نہیں سمجھتی میرے والدین کا بھی سکاوٹ لینڈ میں جاگیر ہے اور چائے کا ایک سٹ ٹوٹنے سے ہمارا بھی اتنا کچھ نقصان ہوتا ہے جتنا ازرا کا لیکن ہمیں اس کی سزا میں سارا دن چائے نہیں ملتی مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب ہمارے گاؤں کی جھیل پر برف جمی ہوئی تھی اور میں چھوٹی سی تھی اوہ تم نہیں سمجھتی مغرب کی طرف سے بادل اٹھ رہے تھے اور فضاء گہری ہوتی جا رہی تھی نیم پیالی ہاتھ میں پکڑے اور اس عجیبو غریب درخ کی طرف دیکھ رہا تھا جس سے چند روز پیچ تر اس کی دوستی ہوئی تھی تم نے کہا تھا وہ تمہاری محبوب جگہ ہے ہاں ازرا نے جواب دیا پھر وہ دونوں اٹھ کر اس طرف چال دئیے ازرا نے پیالی مقصود جگہ پر ٹکائی اور ہاں شاخ پر باندھ کر جھول گئی آج کی تقریب کا مطلب آپ سمجھ گئے اس کا کوئی مطلب ہی نہیں وہ ہنسا ازرا کو کود کر شاخ پر بیٹھ گی آج پیالے بھر ایک جیسے ہیں نیم نے کہا ہاں عجیب اتفاق اتفاق نہیں ہے میں نے کہا نہیں آپ نے جھوٹ بولا ہاں وہ خاموش ہو گئے جمیلہ بڑی پیاری دوست ہے وہ ہمارے سگے رشتہ داروں میں سے ہے یہ اچھا لگتا ہے اچانک نیم نے پوچھا کیا تم نے کہا تھا کہ انگریزی لباس پہن کرانا وہ ایک دم جھیم گی بھورے رنگ کے بادل اب سارے اسمان پر گرج رہے تھے اور ہوا تیز ہو گی تھی مہین فہوار ان کے چہروں پر پڑھنے لگی باری شروع ہو گی ازرا نے کہا پھر اس نے جوتا اتار کر پھینکا اور اوپر چڑھنے لگی نیم بھی اس کے پچھے پچھے چڑھا وہ چاروں ہاتھ پاؤں پر آہستہ آہستہ شاک پر چار رہی تھی گول سرخ ایڈیاں نیم کی طرف اٹھی ہوئی تھی ایک مختصر سے لہمے کے لئے اس کی ایڈی نیم کے موہ سے ٹکڑائی وہ رک گیا اور سار اٹھا کر دیکھنے لگا اس کے نخنے پھرے ہوئے گول اور غلابی تھے ہوا اس کے جسم سے رگڑ کر درخ میں گم ہو رہی تھی اور عودے ریشم کا لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوا پھڑ پھڑا رہا تھا جس سے اس کی فربا صحت منٹا گئے کوہلے اور کمروازہ ہو گئے تھے آٹھ دس گز اوپر جا کر وہ بیٹھ گی اور تیز تیز سانس لینے اور ہنسنے لگی تاریخی چروں طرف بھڑتی جا رہی تھی اگر بارش دیز ہوگی نیم نے پوچھا تو بھاگ جائیں گے میں نے ابھی کچھ پوچھا تھا کیا یہ لباس ازرہ نے ایک لحصے کو اندھیرے میں گھوڑ سے سے دیکھا پھر کھل کھلا کر ہنس پڑی تم جب روشن آغا کی پارٹی پر آئے تھے تو بڑے عجیب لگ رہے تھے کیسے تمہاری ٹوپی کا فندنا چپ رہو نیم نے اندھیرے میں خود کو سرخ ہوتے ہوئے محسوس کیا وہ ہنسی یہ وہی بے ساختہ نوجوان بھاری ہنسی تھی جو اتنی معنوس اتنی پاغل کر دینے والی تھی بجلی چمکی اور انہوں نے پتوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور نیم جو بات اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا دفتن جان گیا روشن آغا کے چہرے پر جو معنوسیت ہی ازرا کی وجہ سے تھی دونوں کے چہروں پر ایک سا وحشیانہ پن تھا جس نے ان کے ہونٹوں اور آنکھوں کو خفیف سی درندگی اتا کی تھی اور جس نے نیم روشن آغا کی طرف بھی اسی طرح کھچ گیا تھا جیسے ازرا کی طرف اس نے ایک پتلی سی ٹینی توڑی اور ہوا میں حالانے لگا شام کی گہری نیلوں کو بارش سارے میں بھری ہوئی تھی اور پتوں پر سے کترین ان کے سروں پر ٹپک رہے تھے وہ ایک ساتھ اٹھے اور اس طرح چلتے شاہ کے آخر تک چلے گئے یہاں پتے گھنے تھے کیوں ہستے ہو ازرا نے پوچھا ہم بندروں کی طرح چل رہے ہیں نیم نے کا وہ پاؤں لٹکا کر ساتھ ساتھ بیٹھ کے برگت کے درخت تلے سے غول کا غول بارش کا بارش کا شور بچاتا ہوا براندے کی طرف بھاگا جا رہا تھا وہاں روشنی تھی اور پرویس کے کمرے میں لڑیا پیانو کے سٹول پر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی بارش کا اور پیانو کے اکہ دکہ سرکہ اور باتوں کا شور دور تک آ رہا تھا تم سر پیچھے پھینکر کیوں ہستی ہو کیوں یوں ہی وہ رکا اچھا لگتا ہے دونوں خاموش بیٹھے رہے پھر نہیں بولا تمہارے ہونٹ ربڑ کی طرح پھیل جاتے ہیں میرا جی کرتا ہے ہاتھ لگاؤں وہ دم سادے بیٹھا انتظار کرتا رہا پھر مسنوئی ہنسی ہنسا تم بھی روشنپور میں رہتے ہو تمہیں کیسے پتا خالہ نے بتایا تھا خالہ نے اور کیا بتایا کچھ نہیں روشنپور جاؤگے شاید کب پتا نہیں نیم نے ہاتھ بڑھا کر اندھیرے میں اس کے ہونٹوں کو چھوا اور ان پر انگلی پھیرتا رہا پھر اس کی ناک اور آنکھوں کو چھوا پھر گالوں کو دبا کر محسوس کیا جبڑے اور تھوڑی پر سے فسلتا ہوا اس کا ہاتھ ازرا کے گول مضبوط کندے پر آگرہ اور وہیں پڑا رہا گیلے جسموں اور ہرے پتوں کی بو ان کی ناک میں داخل ہو رہی تھی براندے میں سے خالہ کی تیز آواز گنجی جو ازرا کو بلا رہی تھی وہ خاموش بیٹھی رہی بارش دفتن تیز ہوگی پھر وہ چونک کر اٹھی اور نیم کے کندے پر ہاتھ رہ کر آہستہ سے نیچے کی طرف دھکیلنے لگی یہی بیٹھتے ہیں نا نیم نے باہری آواز سے کہا چلو وہ خفت اور بھرمی سے دانس پیس کر چیخی وہ دونوں بڑے بڑے سیاہ چوپائیوں کی طرح چلتے ہوئے نیچے اتر آئے نیم کو دیکھ کر خالہ کے ماتے پر ہلکی سی شکن آئی لیکن اس نے نرمی سے کہا پانی پاڑا ہا ہے بی بی آپ کیوں بھیگتی رہی پرویس کے کمرے میں ہڑ بونگ مچی تھی سب وہاں جمع تھے اور اپنے اپنے کھیلوں اور باتوں میں لگے تھے صرف صاحب زادہ وحید الدین برامدے میں کھڑے اپنے دلکش فاتحانہ انداز میں انگریز لڑکی سے باتیں کر رہے تھے راندے پر جھکی ہوئی بیل پر سے پانی ٹپک رہا تھا باب نمبر چار چپٹر نمبر فور سویرہ ہونے والا تھا اور ستارے تیزی سے جھلملا رہے تھے نیم نے مسیری کا پردہ اٹھایا اور باہر نکل آیا منڈیر پر جھکڑ نیچے تھوکا اور اکتاہڑ سندھیرے میں دیکھنے لگا اس کے موں میں صبح کی مقصود بو اور پھیکا پان تھا رات وہ بڑی دیر میں روشن محل سے لوٹا تھا اس نے ہتھیلیوں سے آنکھیں ملی اور ساتھ والی مسیری پر اپنے چچا کو ہلتے ہوئے دیکھا رات کس قدر گرم تھی اس نے سوچا لیکن اب اس کا ذہن صاف اور ترو تازہ تھا اور وہ بڑی وضاحت اور کاہلی کے ساتھ سوچ سکتا تھا کلکتہ سینٹ زوویز ڈلی روشن محل ازرا روشن آگا اینی بنسنڈ گوکلے ازرا پرویز ازرا جمیلہ ازرا 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 ہونٹ گرمی مچھر ہونٹ بارش ہونٹ وہ منڈیر پر ہاتھ رکھے کھڑا رہا حتیٰ کہ دن کا اجالہ چاروں طرف پھیل گیا پھر ایاز بیگ نے آشتہ اسی سے کندے پر چھوا اور پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر گئے ناشتہ ختم کر کے انہوں نے سگار سلگایا نعیم چاہے کی دوسری پیالی بنا رہا تھا تم ایک ہفتے سے روشن محل جا رہے ہو نعیم نے ان کے چوڑے سپاٹ چہرے کو دیکھا جہاں کوئی تاثر نہ تھا ہاں اس نے کہا میں نہیں گیا اچھا کیوں نعیم خاموش رہا کیونکہ روشن پور میں ہمارا خاندان زلیل ہو چکا ہے کافی دیر بعد نعیم نے کہا میں روشن آغا سے تو نہیں ملا مجھے علم ہے ازرا اے جانتے ہو اس کی ماں بری عورت ہے یہ کہتے ہوئے وہ زرد پڑ گئے پھر بڑی کوشش سے انہوں نے اپنی آواز کو کابو میں کر کے کہا اور اس کی بہن بھی ان دونوں کے باپ کا کسی کو علم نہیں لیکن ان کی ماں بڑی ہوشیار عورت تھی اس نے انہیں بڑی اچھی تربیہ دلائی کھڑکی میں جا کھڑے ہوئے دھوب ان کے زرد اور بیتاب چہرے پر پڑ رہی تھی ہم باعزت لوگ تھے اب کچھ بھی نہیں ہے تمہارا باپ میرا بڑا بھائی ہے پھر کھڑکی میں سگار کو مسل کر وہ نیم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تمہیں اب پتہ چل جانا چاہیے کہ اب تم بچے نہیں ہوں گاؤں میں ہمارا واحد گھر ایسا تھا جو روشن پور کی جاگیر کا مزارہ نہیں تھا ہمارا باپ جاگیدار کے گھر جا کر کر کرسی پر بیٹھا کرتا تھا ایسے ہم نے سنا ہے وہ دلیر اور مہنتی شخص تھا لیکن تمہارا باپ انہوں نے دونوں ہاتھ میز پر پھیلائے جو مضبوط اور زرد تھے اور تم باکو سے رنگی ہوئی موٹی املیوں میں کپ کپ آہڑ تھی وہ بھی دلیر آدمی تھا لیکن زدی تھا اس کو اسلح بنانے کا خبت تھا وہ عجیب و غریب دماغ کا مالک تھا یہ سچ ہے کہ اس کارے گری سے ولایت والے بھی مندوکوں کی نالیاں نہیں بناتے ہوں گے جیسے وہ بناتا تھا وہ انہیں بچوں کی طرح سبھال سبھال کر رکھتا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے اور وہ دن بھی جب پولیس آئی سارے گاؤں کے لوگ گھروں میں چھپ گئے تھے اور کواڑ بند کر لیے گئے گلیاں سنسان ہوگی اور مویشی اکیلے اکیلے گلیوں اور کھیتوں میں پھڑنے لگے انہوں نے ہمارے گھر کی تلاشی لی اور اسلا برامت کر لیا جب وہ اسے اکھٹھا کر رہے تھا تو مجھے یاد ہے نیاز بیک ان کی منتیں کرنے لگا لیکن ایک سپائی نے اس کی داڑی پکڑ کر موہ پر تماشے مارے اور وہ گزیٹتے ہوئے اسے ساتھ لے گئے ان کے ہاتھ اب مردہ پرندوں کی طرح میز پر رکھے تھے اور وہ اپنی چکنی اور اداس آنکھیں آہستگی سے چھپک رہے تھے چند دن بعد تمہارا باپ واپس آ گیا ان کے گالوں کی ہڈیاں سیاہ ہو گی تھیں اور داڑی کے آدھے بال جھڑ چکے تھے لیکن اس کا سودا اس کے ساتھ تھا وہ اس سے اس کی ہنرمندی کا فقر نہ لے سکے کوئی بھی نہ لے سکا روشن آغا نے دلی بلا کر اس سے کہا نیاز بیک تم سارے گاؤں پر تباہی لاؤ گے مگر نیاز بیک بھوسے والے کمرے میں دروازہ بند کر کے اپنے کام میں مشغول رہا اس کے ہاتھ میں بڑا ہنر تھا اس نے دس دس گولیوں والی ایسی ایسی پسٹولے بنائی جو گاؤں میں کسی نے نہ دیکھی تھی اب کی دفعہ پوری گارد آئی انہوں نے سب کچھ قبضے میں لے لیا بھوسے والے کمرے کو انہوں نے آگ لگا دی اور سارے کوار توڑ کر میدان میں دھیڑ لگا دیا پھر اس پر انہوں نے تمہارے باپ کے اور اس کی بیویوں کے اور میرے تمام نئے خوبصورت کپڑے پھینکے اور آگ لگا دی گورے سارجن نے پسٹول نکال کر آگ فائر کیا اور چیخ کر بولا تمہاری ماں کے سر منڈ کر اس میں جلاؤں گا اگلی دفعہ پھر پسٹول لیراتا ہوا ہماری دکان پر گیا گلیوں میں ہوں کا عالم تھا گاؤں کی سب سے بڑی دکان ہماری تھی اور نیاز بیک بڑا ماہرانہ کام کرنے والا تھا اس نے کسانوں کی ضرورت کی تمام چیزوں کے علاوہ تاروں اور سلاخوں سے سمدری جہازوں کے مارڈل بھی بنا رکھے تھے سارجن نے تالے میں گولی ماری اور دروازہ توڑ کر بزار میں ڈالنے کا حکم دیا پھر اس پر انہوں نے دکان کے سارے اوزار اور بیلوں کے نال اور حل اور کونوں کی چکلیاں اور جہازوں کے مارڈل دھیر کی اور آگ میں لوہے کی چیزیں مکھن کی طرح پگلنے لگی اس نے آگ میں یک کے بعد دگرے تین فائر کی اور جانوروں کی طرح چیخ مار کر بولا ایک تمہاری بندوقوں کے واسطے ہے اور یہ سارے گاؤں کے واسطے ہے اور یہ تمہاری بیویوں اور بیٹیوں کے واسطے ہے جو بیوہ ہو جائیں گی اگر تم باز نہ آئے نیاز بیک جس کی ہتکڑیوں کی زنجیر اس کے گھوڑے کی ذہن سے بندی تھی کہتا رہا پھر میری بندوقوں سے ایک بھی گولی کبھی نہیں چلی یہ میری نمائش کی چیزیں ہیں لیکن اس نے وحشیوں کی طرح گھوڑے کی پسلیوں میں ایڈیاں ماننا شروع کی اور میں نے گنے کے کھیت میں بیٹے بیٹے دیکھا کہ نیاز بیک گھوڑے کے پیچھے بھاگتا بھاگتا وہ خوشک وزنی آواز نیم کے دل پر پتھر کی طرح بیٹھتی جا رہی تھی دوبارہ بولنے سے پہلے نیاز بیک نے چھکر فرچ پر تھوکا لابسگار کے تماکو کی وجہ سے سیاہی ماہل تھا بارہ سال ہو گئے ہیں میں اس سے نہیں ملا میں نے اپنی محنت سے اتنی ترقی کی اگر سرکار کو آج بھی کوئی خبر کر دے کہ میں اس سے ملتا ہوں تو مجھ پر سارے دروازے بند ہو جائیں اس نے خاندان کو تباہ کر دیا تمہارے ماں باب اب تم سے ملنا چاہتے ہیں وہ گاؤں آ چکے مگر تمہیں جلد واپس آ جانا ہوگا میں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑی میں پڑھ سکتا ہی نہیں تھا لیکن ہمارے خون میں ہنر ہے اور تمہیں میں نے تعلیم دلوائی ہے تم دنیا میں ترقی کر سکتے ہو وہ اٹھے کونے میں جا کر تھکا اور ٹھگنے بوڑھے جانور کی طرح دھیمی متوازن رفتار سے چلتے ہوئے باہر نکل گئے نعیم شام تک سوتا رہا تین دفعہ اس کی آنکھ کھلے لیکن نیند کے غلبے کی ویسے پھر سو گیا یاز بیگ نے کئی بار دروازے میں آ کر دیکھا اور خاموش پلٹ گیا جب کمرے میں اندھیرہ بڑھنے لگا تو وہ اندر داخل ہوئے لیم جلائے اور نعیم کے ماتے پر ہاتھ رکھا باہر چلو وہ آنکھیں بند کیے چرپائی پر بیٹھا رہا پسینے سے تکیا گیلا ہو گیا تھا اور کمیز اس کی پشت پر چپکی ہوئی تھی نہیں اس نے بھاری آواز سے کہا لیم کی بتی انچی کر کے یاز بیگ باہر نکل گئے کمرے میں اس نے گیلی کمیز اتاری چہرے اور گردن کا پسینہ پونچا اور اسے دور کونے میں پھینک دیا پھر وہ چرپائی پر بیٹھا بیٹھا انگھنے لگا اس حالت میں اس نے بہت سے ملے جلے مختصر خواب دیکھے جب اس کا سن نید میں دیوار سے جاٹ کر آیا تو وہ جنجلا کر اٹھ کھڑا ہوا کچھ دیر تک کمرے کے وسط میں بائیں لٹکائے کھڑا دیوار پر اپنے سائے کو دیکھتا رہا پھر پتلون ٹانگوں پر چڑھائی نئی کمیزیں پہنی اور بھاگتا ہوا باہر نکل آیا شاید گرمی کی وجہ سے ہے کھلے ہوئی آواز میں آ کر اس نے سوچا لیکن غصہ سوس رفتار بادل کی طرح اس کے دماغ پر منڈلا رہا تھا دور سے اس نے ازرا کو دیکھا وہ فوارے کے پاس کرسی پر بیٹھی کتاب پڑ رہی تھی اس وقت اس نے تھٹک کر سوچا کہ وہ سلیپر پہنے پہنے چلے آیا ہے سب سے پھر آہستہ آہستہ چلتا وہ ازرا کے پاس جا کھڑا ہوا میں آج شام کو نہیں آ سکا جمعہ روکتے ہوئے وہ میز کے کونے پر بیٹھ گیا کیوں سویا رہا کیوں گرمی کی ویہ سے کیوں وہ کھل کھلا کر ہنس پڑے بجلی کی روشنی سرساب گھاز اور اسرا کی موجودگی سے اس کا مزاج کھل گیا تم انتظار کرتی رہی ہم سب انتظار کرتے رہے کون کون پرویز جمیلہ تم نے بھی کیا جواب دینے کی بجائے ازرا نے ہاتھ پڑھا کر پانی کی فوار کو محسوس کیا تم نے نہیں کیا اس نے پھر پوچھا کیوں کیوں وہ خفوی سے چلایا وہ دونوں ہنس پڑے اور ندامہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگے یہ دھیمی خطہ اور وار ہنسی تھی جو ان کے لبوں پر تھی اور جس نے دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی سے بے حد آگاہ کر رکھا تھا تم نے آج مونید ہویا فوارے پہ دھولو ازرا نے کہا نیم نے فوار میں ہاتھ گلا کر کے چہرے پر پھیرا بیگی بلکوں کو تیز تیز چھپکتے ہوئے بچوں کی سی ہنسی اس نے اس کے سارے چہرے پر پھیلا دی ایک لمحے کا چور جو آنکھوں میں ظاہر ہوا تھا غائب ہو گیا سلیپل اتار کر وہ سبزے پر بیٹھ گیا گھاس خنک ہے اس نے کہا شام کی گرم ہوا اس کے رخ تیز ہوگی اور فوارے کے مہین قطرے اس کے جسم کو بگھونے لگے وہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا اس کا ذہن جھیل کی طرح شفاف تھا اس نے فوار کو گرتے ہوئے ہوا کو تیزی سے چلتے سبزے کو ہاتھوں کے نیچے سے اٹھتے اور پانی کو زمین میں جذب ہوتے ہوئے واضح طور پر دیکھا اور محسوس کیا یہاں آجو آنکھیں کھول کر اس نے بھاری آواز سے کہا ازرا تھوڑی ہتھیلی پر رکھے اداس نظروں سے اسے دیکھتی رہی ننے قطرے اس کے گندمی گالوں پر گر رہے تھے نیم کو محسوس ہوا کہ اس کا گلہ سوچ گیا ہے اس نے پتابی سے گلے پر ہاتھ پھیرا آو اس کی آواز بھاری خوشک اور غیر معنوس تھی ازرا کلم سے ناخن پر لگینے کھینچنے لگی وہ گھٹنوں کے بال کھڑا ہو گیا میں نے آج تمہیں خواب میں دیکھا تھا ہم سب خواب دیکھتے ہیں وہ ایک کے بعد ایک سارے ناخن کالے کر رہی تھی نیم ننے قطروں کو دیکھتا رہا جو اس کے گال تھوڑی ناگ ماتے اور ہونٹوں پر چمک رہے تھے کوئی ہزاروں کم کم اس کے چہرے پر جال رہے ہوں اس نے سوچا وہ بندرگاہ پر کھڑا ہے اور جہازوں کی انگنت روشنیاں پانی میں جھل ملا رہی ہیں اس نے بولنا چاہا لیکن اس کے حلق پر پھر سے سوچ گیا پھر اس کی دو انگلیاں ازرا کے گال پر پھس لی کئی ننے قطرے ٹوٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور ایک بڑا قطرہ اس کی تھوڑی پر جار لٹک گیا وہ مڑ کر ہنسنے لگا تم نے کوئی بندرگاہ دیکھی ہے نہیں جہازوں کی روشنیاں سمندر میں اس طرح تیرتی ہیں ازرا مو پھیرے اندھیرے میں دیکھتی رہی میرا جی چاہتا ہے سمندری فوج میں چلا جاؤں اچھا ہاں یہ ایسا شاندار ہوتا ہے جہاز ایک شہر کی طرح ہوتا ہے جس میں گھر بنے ہوتے ہیں اور دکانے کھانے کے حال کمرے کھیل کے مدان روشنیاں جو رات کے وقت پانی میں جھل ملاتی ہیں اچھا اس نے آنکھیں پھیلا کر کہا میں نے یہ سب سن رکھا ہے میرا دل چاہتا ہے سمندر کا سفر کرو جب میں نیوی میں جاؤں گا تو تم بھی ساتھ چلنا اچھا وہ میز پر جھگی چلو گی وہ خاموشی سے ناخون کھرچتی رہی چلو گی ازرا کیا تم جا سکتے ہو اس نے ہولے سے پوچھا میں کوشش کروں گا اسی وقت روشن آغا براندے میں ظاہر ہوئے اور باہ کی طرف دیکھے بغیر دوسرے بازو کی طرف چلے گے آئی روشن آغا ناراض ہیں ازرا نے کہا کیوں پرویز کے بیعہ کی بات ہو رہی تھی پھر سب کا خیال ہے کہ اسے جمیلہ سے شادی کر لینی چاہیے وہ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا وہ اس بات کا جواب نہیں دیتا رات پڑھنے پر سرس کے درہ کے پتے بند ہو کر لٹک گئے تھے سڑک پر ایک بیل گاڑی رو رو کرتی گزر رہی تھی اور بیلوں کو چلاتے ہوئے دو جاٹ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے سب سے پر چلتی ہوئی ہوا گرم اور خوشکوار تھی نیم نے میز پر انگلیاں پھیلائیں کیا یہ ممکن ہے ازرا میں نے پوچھا تھا کیا یہ ممکن ہے اس نے رک رک کر روز کی معمولی غیر جذباتی آواز میں کہا روشنپور کب جاؤ گے تم نے پہلے بھی پوچھا تھا کیوں پوچھتی ہو تم اپنے والدین سے ملنے جاؤ گے نیم کا رنگ سفید ہو گیا اس نے محسوس کیا کہ بہت سے طاقت اس کے گھٹنوں پہ سے گزر کے نیچے زمین میں جا رہی ہے وہ آہستہ سے گھاز پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا لیکن خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ تم سرکاری نوکری میں نہیں جا سکتے ازرا نے کہا اور نیم کی انگلیوں کو دیکھنے لگی جو سب سے پر بہت سفید لگ رہی تھی وہ دو زانو بیٹھا ہوا تھا سفید پتھر کے مجسمے کی طرح خوبصورت اور نازک نظر آ رہا تھا پھر وہ اٹھی اور بات کیے بغیر براندے کی طرف چلی گی جب نیم بھٹک سے نکر رہا تھا تو چکیدار نے بھڑ کر کوئی بات کی جس کا اس نے کوئی جواب نہ دیا بند مٹھی کی طرح کوئی وزنی بدمسہ سی شاہ اس کے میدے میں پڑی تھی سڑک پر چند قدم چلنے کے بعد دفتن دھویں کی طرح بل کھاتا ہوا غصہ اس کے سر میں چڑا اس نے چھلانگ لگا کر نالی پار کی اور بار میں سے مو نکال کر چیخا لیکن تمہاری ماں وہ بری عورت ہے اور خالہ بھی جو کدار نے قریب آ کر پھر کوئی بات کی جاؤ وہ آنکھیں نکال کر دھاڑا اور سرک پر بھاگنے لگا باب نمبر پانچ چپٹر نمبر فائف چند روز کے بعد نعیم روشنپور کے لئے روانہ ہوا ریل کا سفر خاموشی سے تیہ ہوا سوائے ایک ناغوار واقعہ جو رانی کوٹ سے ایک سٹیشن ادھر پیش آیا علیپور سے گاڑی چلی تو وہ جس سے گھبراگر ڈبے کے دروازے میں آگ کھڑا ہوا پلیٹ فارم پر بھاگتا ہوا ایک بڑا آدمی گاڑی پکڑنے کے لئے بدحواسی میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اس کے کندے پر لاتھی میں اٹسیو بھی گٹری جھول رہی تھی اور اس کا چہرہ لو میں کام کرتے رہنے کی وجہ سے جھلسہ ہوا تھا جیسے عام کسانوں کا ہوتا ہے نیم نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر گاڑی تیز ہوگی آخر مر جائے گا کٹ جائے گا کے شور میں اس نے لپک کر ساتھ والے درجہ اول کا ہینڈل پکڑا اور کسانوں کی طرح ٹانگیں پھیلا کر چھلانگ لگائی جب وہ جم کر پائیدان پر کھڑا ہو گیا تو شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا کئی خشمگی چہرے گردنے بڑھا بڑھا کر اسے گھور رہے تھے اگر مر جاتا تو نیم نے غصے سے چلا کر کہا بڑھے کا بے دانت کا مو اچانک سادہ شرمنی ہنسی میں پھیل گیا میری بیوی گاڑی میں ہے بے وکوف جواب دینے کی بجائے اس نے لاتھی سے دروازہ کٹ کٹایا اور کٹری کی گانٹ کسنے لگا دروازہ کھلا اور ایک سفید فام چہرہ اور ننگا بدن ظاہر ہوا گورے کی آنکھیں نین سے سرخ ہو رہی تھی ڈبے میں خن کندھیرا تھا کیا مانگٹا کیوں آیا ہے گورا آنکھیں نکال کر چیخا جواب میں کسان اسی طرح سادگی سے ہسا میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں یہ اگلے سٹیشن پر اتر جاؤں گا میری بیوی گاڑی میں ہے اس نے کہا اور اتمنان سے دروازے میں بیٹھ کر گھٹھڑی کسنے لگا نیچے جاؤ مانگٹا آہ سنٹا پاؤں سے وہ اسے نیچے دھکیلنے لگا گاڑی بھاگ رہی رے صاحب کہاں جاؤں آہ نہیں جاؤ آہ اس نے پیر کی ٹھوکر سے کسان کی گھٹری باہر اچھال دی جو اڑتی ہوئی زمین پر گری اور لوگوں نے اس میں سے باجرہ اور گڑ بکھرتے ہوئے دیکھا جاؤ ہاں میرا باجرہ بڑے کا مو کھل گیا پھر دفتن غصے سے بنا کر وہ اٹھا اور لاتھی گورے کی ٹانگ پر مارنے لگا مجھے مار دو پھینک دو باجرہ میرا گڑ میں تمہارے باپ سے بھی لوں گا گورے سور اب میں اپنی لڑکی کے لئے کیا لے کر جاؤں گا چیخنے سے رال اس کی داڑے پر بہنے لگی انگریز نے اس کی لاتھی چھین کر نیچے پھینک دی اور بڑے بڑے بوٹوں والے پاؤں اندھا دون اس کے چہرے اور چھاتی پر مارنے لگا اپنی لڑکی کے لئے ایک سور لے جاؤ اس نے انگریزی زبان میں کھا پھر وہ گالیاں بکنے اور بیتہ ہاشا ٹانگیں چلانے لگا اس کا ایک بوٹ ایڈی تک اکھڑ گیا کسان کا سر لٹک گیا اور آنکھیں بند ہوگی لیکن اس کا بازو ابھی تک ہینڈل کے گرد کسا ہوا تھا لوس نے جھلسے ہوئے چہرے پر خون کی دھاریاں بہر رہی تھی اور اس کی دھاری خون پسینے اور رال سے لتھڑ گئی تھی جب رانی کورٹ کے سٹیشن پر دو گورے سارجٹوں نے آ کر اسے ہینڈل سے الادہ کیا تو وہ گندم کی بوری کی طرح زمین پر گرا اور مر گیا سارجٹوں نے دروازہ کھٹ کر آیا گورے کا چہرہ کھڑکی سے باہر آیا پولیس والوں کے جواب میں اس نے کچھ کہا جس پر دون اور سارجٹوں نے متعدی سے فوجی سلام کیا اور بولے لیکن آپ زیر حراست ہیں باہ گورے نے گال پھیلا کر کہا اور کھڑکی گرا دی سارجٹ دونوں ہینڈل پکڑ کر پائیدان پر کھڑے ہو گئے وہ گرفتار کر لیا گیا پر بڑا مر گیا مجمع میں سے کسی نے بات کی تو کیا ہوا سنہری چشمی اور بڑے ماتھے والے ایک آدمی نے کہا وہ عدالت میں تو پیش ہوگا نیم نے خفقی سے کہا ضرور ہوگا ضرور ہوگا وہی آدمی بولا یہ لوگ بڑے قانون دان ہوتے ہیں لیکن جوری میں کون ہوگا تمہارا کوئی چچا جوری میں ہے وہ جانے کے لیے مڑا پھر پلٹ کر نیم کے پاس آ کھڑا ہوا یہ سور میں تمہیں پتانا ہوگا پر خدار آج ہی رات کو اپنے بیوی کے ساتھ جا کر سوئے گا میں نے اپنی عمر میں ایسے پچاس سے اوپر واقعات دیکھی ہیں ایسے مقدموں کے لیے سفید جوری ہوتی ہے بلکل سفید نیم اس کے لیجے کی تیزی سے گھبرا گیا جب وہ پلٹ فارم کے باہر جا رہا تھا تو اس نے مڑ کر دیکھا ایک بھدی سی پوری کسان عورت لاش کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی چودہ کوس کا سفر نیم نے ایک مریل سی سیاہ گھوڑی پر تیع کیا گاؤں کا ایک کمین جو اسے لینے آیا تھا ساتھ ساتھ چلتا رہا پک ڈنڈیوں کے دو رویہ جھڑ بیریاں اور خدر و جھانیاں کسرت سے اگی ہوئی تھی اس کا رہبر مستقل باتیں کر رہا تھا اس سال چودری نیاز بیک نے خود گلہ کاش کیا ہے بڑی بھاری فصل ہوئی ہے تین مند تو مجھ کو دیئے ہیں اور یہ گھوڑی خریدی بڑا اول نسل کا جانور ہے اس نے گھوڑی کی پیٹ پر ہاتھ مارا جو ٹس سے مسنا ہوئی مگر یہ جاڑ نگر کے جولاہوں کے پاس تھی انہوں نے اس کا ناس مار دیا ہے کمبخت کمین جانور پر ظلم کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے بھائی چودری نیاز بیک کے بعد تو زمین ویران ہوگی تھی حد تمہارے کی کمزاد کتو ہم تمہارے گاؤں میں نہیں ٹھہرے تھے فکر نہ کرو اب دفع ہو جاؤ اب کے بار پانی کی تنگی رہی چاول کی کاش نہیں ہو سکی مگر شام پڑ رہی تھی جب دھن لکے میں انہیں روشنی پور کے پیٹ دکھائی دی کتوں کی پروانہ کرو ان کے بھونکنے کی پرانی عادت ہے ہمیں پیچان کر خاموش ہو جائیں گے نیاز بیک آ گیا نیاز بیک ایک بڑے سے کیکر کے نیچے لیٹا ہوا تھا ان پر نظر پڑتے ہی اٹھا اور باہیں پھیلا کر دوڑتا ہوا آیا پتلی چھڑی جو پکڑے ہوئے تھا پرے پھینکی اور نیپ سے لپڑ گیا پہلے اس لئے اپنے بیٹے کو چھاتی پر چوما پھر چہرہ کینج کر قریب لائیا اور موہی موہ میں ناقابل فہم الفاظ پر بڑھاتا ہوا اس کے ماتھے گال اور کانوں کو چومنے لگا لپٹنے اور چومنے کے دوران وہ حلق سے خوشی کی عجیب و غریب آوازیں نکالتا جا رہا تھا نیم نے محسوس کیا کہ اس کی داری سخ کھڑ دری تھی اور جسم سے پسینے اور سبس چارے کی بو آ رہی تھی پھر نیم سے جداہا کر وہ اس کے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا اتنی دیر لگائی پیدل چلاتا لائیا ہے کیا یا باتیں کرتا رہا ہوگا باتونی میراسی میں تم کمین لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں اس نے ہوا میں انگلی نچا کر کہا اور گھوڑی کی باگ پکڑ کر چلنے لگا میراسی اس کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش میں بحث کر رہا تھا لیکن اس نے کچھ نہ سنتے ہوئے نیم کی کمر میں ٹہوکا دیا دیکھا کیسے باتیں کر رہا ہے میں خوب سمجھتا ہوں کمین ذات کو خوب سمجھتا ہوں تمہارے دل کالا اور زبان روشن ہوتی ہے اب تم فصل پر آنا تو میں چونٹی کا فضلہ دوں گا پورا تین من اس نے ہوا میں مکہ چلائے اور مصنی غصے سے اچھل اچھر کر چلنے لگا گھر کے باہر دو عورتیں کھڑی انچی آواز میں رو رہی تھی نیاز بے ایک لال پیلا ہو کر ان سے مخاطب ہوا دیکھا میں نہ کہتا تھا اس باتونی میراسی کو مت بھیجو جا دفع ہو جا پھر وہ اچھل کر گھوڑی پر سوار ہو گیا اور عورتوں کے گردے چکر کاٹ کر پھر کھوت کر اترا اور چھڑی سے بے تہاشا اسے پیٹنے لگا جلاہوں کمینوں نے تجھے کچھ نہیں کھلایا ہاں مکڑے کی طرح چلتی ہے کمینی گھوڑی ٹانگیں پھیلائے خاموش کھڑی رہی بڑی عورت روتی ہوئی نیم سے لپٹ گیا اور اسے سارے جسم پر چومنے لگی اس کے بالوں سے گھی کی بو آ رہی تھی میرے بچے میرا بچہ وہ کہے جا رہی تھی دوسری نسبتہ جو جوان عورت پاس کھڑی تھی ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہی تھی اور روتی ہوئی کچھ بڑھ بڑھاتی جا رہی تھی جو نیم کے لئے ناقابل فہم تھا وہ دو کتے ان کے پاس آ کر لڑنے لگے نیاز بیگ گھوڑی کو چھوڑ کر گالیاں دیتا وہاں بھاگا اور دور تک ان کے پیچھے دھوڑتا ہوا چلا گیا آس پاس کے گھروں سے مرد اور عورتیں دیا اور لالٹینے لے کر نکل آئے نیاز بیگ نے اسے اندر کی طرف کھینچا انہیں چھوڑو یہ بے وکوف عورتے ہیں تمہارا باپ مار گیا جو رو رہی ہیں گلی کے نکڑ پر سے ایک نوجوان سکھ لڑکے نے پکار کر پوچھا چچا ترہ بیٹا آ گیا ہاں ہاں آ گیا اس نے جلدی سے نیم کو بیگ کوار کے دروازے میں اسے اندر کھینچا یہ غیر تعلیم یافتہ آوارہ لونڈے ہیں تمہیں ان سے دوستی رکھنے کی ضرورت نہیں مویشیوں کے اہاتے میں وہ دو بھینسے بیٹھی جگالی کھا رہی تھی دو بیل چارہ کھا رہے تھے یہ میں نے اس سال تیسرے مہینے میں خریدا تھا نیاز بیگ نے اپنے خوشک مضبوط ہاسے بیل کی پیٹ پر تھپکی دی چار من غلے میں آیا پچھلی منڈی میں اسے ایک کاغذ ملا تھا پہترین نسل کا جانور ہے کیوں چودری ہاں چودری میراسی نے جواب دیا بیس بیس کوس میں اس کا جواب نہیں جارٹ نگر کے چودریوں کا بیل بھی مر کے ایک کھیت تیار کرتا ہے اس ہیرے نے سورج سر پر آنے سے پہلے پہلے ڈیڑھ کھیت تیار کیا ہے میرے سامنے کی بات ہے چودری سچ ہے بلکل سچ نیاز بیگ نے فخر سے کہا پھر وہ عورتوں کو مخاطب کر کے بولا ہو ہو بند کرو بے وکوف عورتوں تم نے چاول نہیں نکالے آو چودری بیٹھو چاول کھو اس نے دوستانہ انداز میں مراسی کا کندہ تھپکا جب وہ کھانے پر بیٹھا تو اس کی ماں بھا کر سٹول لے آئی اور اسرار کر کے نیم کو اس پر بٹھا لیا بیٹھو بیٹھو یہ سٹول میں نے خود بنایا ہے اس کے باپ نے کہا ایک بڑے سے تھال میں سفید ابلے ہوئے چاول نکال کر بڑی نے ان پر سرخ شکر چھڑکی اور گرم گرم مکھن اٹھیلا جو شکر اور چاولوں میں جذب ہو گیا پھر اتیاز سے اٹھا کر اسے کمرے کی وسط میں لاکر رکھا گھر کے تینوں مرد اس کے گرد بیٹھ گئے اور اپنے اپنے آگے سے کھانے لگے سٹول پر بیٹھے بیٹھے نیم نے جھک کر دوچار نوالے لیے پھر جھلا کر اسے پیچھے لڑکھارا دیا یہ فضول ہے اسے زوروں کی بھوگ لگی تھی ادھر ادھر دیکھے بغیر اس نے آدھا تھال خالی کر دیا حتیٰ کہ اس کی خالی کی ہوئی جگہ بھڑتی بھڑتی اس کے باپ اور چھوٹے لڑکے کے آگے کی خالی جگہوں کی حدوث سے جا ملی نیم نے ہاتھ کھینچا اس کی ماں نے بڑی احتحاد سے کرتے کے دامن میں پکڑ کر اس کا ہاتھ ساف کیا پھر اس نے چھوٹے لڑکے کی گردن میں پنکھے کی ڈنڈی چب ہوئی کم کھا پھر تیرا پیندہ دو دو گھڑی بر کھلنے لگے گا لڑکا خموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا یہ کون ہے یہ بڑیا کا بھتیجہ ہے اس کے ماں با بڑے حیزے میں مر گئے یہ تمہارے مامو کا لڑکا ہے بڑیا نے بتایا اس کی بیوی کمزاد نے اس پر جادو کر دیا تھا جھوٹ مت بول بے وکو وہ بیس گاؤں میں سب سے خوبصورت عورت تھی نیاز بیگ نے ہاتھ رو کر کچھ سوچا پھر خیالی خیال میں مسکرائے اور تھال پر جھوک گیا اس کی بیوی نے سارے چاول اس کے آگے سمیٹے پھر مکھن والا برطن انتہ کر کے انگلی سے پونچ کر آخری کترہ تاک ان پر ٹپکا دیا اور تھال اس کے ہاتھ میں دے دیا وہ لالچیوں کی طرح چاولوں پر پل بڑا دیوار پر لٹکیوے لالٹین کی روشنی اپلوں کے دھوئے میں اور بھی مدم ہو گی تھی نیاز بیگ کی آنکھوں کے ہلکے آدھے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے رکساروں کی ہڈیاں سیاہ تھی گالوں میں گھڑے پڑ گئے تھے اور چبرے کی ہڈی مضبوط اور ننگی تھی وہ ایک فاقہ زدہ بڑے بیل کی طرح چہرے کی تمام ہڈیوں اور پٹھوں کی نمائش کرتا ہوا کھانا کھا رہا تھا اس کی آنکھوں میں خوف کا خلا تھا اور چہرہ کبھی گے گزرے ہوئے وقتوں میں خوبصورت رہا ہوگا نیم یہ سوچ کر لرز گیا اس کی اپنی شکل اپنے باپ سے کس قدر میل کھاتی ہے وہ چڑیل تمہیں دکھانے کو رو رہی تھی بڑیاں نے پنکھا نیاز بیگ کے کندوں میں چھپ ہویا ہے ہاں وہی اب رات کو ٹونا کرے گی بھونکو مت وہ یوں چاونوں پر جھگیا گویا ان پر خفا ہو رہا تھا وہ کون تھی جو رو رہی تھی نیم نے پوچھا وہ دوسری عورت ہے اس کی ماں نے بتایا تمہیں اس کے گھر جانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں جادو گرنی ہے جب چاول تھوڑے سے رہ گئے تو نیاز بیگ نے برطن اپنی بیوی کے آگے سرکایا اور انگلیوں سے داڑی اور سر کے بال چکنے کی اب آپ کب آئے نیاز بیگ نے خالی خالی نظروں سے نیم کو دیکھا پاڑ سال چھٹے مہینے گوہ رات بہت گرم تھی اور سہن کی زمین مچھروں سے اٹی پڑی تھی پر نیم بے صد ہو کر سویا رہا جب وہ اٹھا تو صبح کے اجالہ پھیل چکا تھا اور گھر میں کہرام برپا تھا دونوں عورتیں سہن میں اپنے اپنے دروازے میں کھڑی جگر رہی تھی بازو بڑھا بڑھا کر اشارے کر رہی تھی اور گلہ پھاڑ پھاڑ کر چیخ رہی تھی نیم چارپائی سے اٹھا تو بھینس نے پشاپ کرنا شروع کر دی اس سے بچنے کے لئے اچھل کر پرے ہوا تو ٹخنوں تک گوبر میں گھس گیا وہاں سے اچھلا تو پشاپ کے چھوٹے سے طلاب میں جا گیا جہاں وہ گھٹنوں تک بھی گیا دلی دل میں کوستا ہوا وہ نلکے کے نیچے جا گھڑا ہوا چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا نلکا چلانے کے لئے آیا عورتیں چیخ رہی تھی پرسوں میں نے اسے کھلایا اور لے کر آج تو اسے گھس گی گرم کتیا بڑی عورت نے کہا اور پچھلے مہینے کھلا پلا کر میں میکے چلی گی تھی تو تُو نے گل چھڑے نہیں اڑائے میرے مال پر تمہارا یار جو مار گیا تھا تیرا جانا تو ضروری تھا اور کھا پی کر کیا وہ تیری ماں کے پاس جا کے سوتا زبان بند کر چڑیل میرا مال مفتمنے نہیں آیا تیرا جوان بیٹا کل آیا ہے آج ہی رات کو آج ہی رات کو تُو نے ہاں تجھے شرم نہیں آتی کمزاد نو مہینے ہوئے نہیں اسے لوٹے اور لے کے بچہ باہر پھینک دیا استغفراللہ بدماش تیرے سفید بالوں کا لحاظ ہے ورنہ میں تیرے بیٹے سے ڈرتی نہیں چھوٹی عورت نے اندن سر ننگا کر کے اپنے سیاہ بالے کی طرف جھٹکے کچھ دیر پہلے نیاز بیک سیانہ چہرہ لے کر چھوٹی عورت کی کمرے سے نکلا تھا اور دونوں عورتوں کے درمیان آکھڑا ہوا تھا تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھنے کے بعد غصے میں آکر وہ بھی چیخنے لگا چپ رہو بے وکوفو تم دونوں کو باہر نکال دوں گا دونوں کو مار دوں گا دونوں کو پیٹوں گا دونوں کو اس کی داڑی ہوا میں ہل رہی تھی اور دونوں بازو ہوا میں لہراتا وہ تیزی سے گھوم رہا تھا دور سے دیکھنے والوں کے لئے وہ کسی دہاتی ناش کا منظر پیش کر رہا تھا بھونکنا بند کرو کتیو دونوں کو کتے خرید دوں گا دونوں کو گدے خرید دوں گا دونوں کو سور خرید دوں گا پھر ٹھیک ہے ناشتے ہوئے اس نے بازووں سے دونوں عورتوں کے درمیان کی ہوا کٹی مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ دونوں میں سے ایک بھی اس کے قریب نہ آ پائے یوں بچا بچا کر اس نے دوچار ہاتھ ہوا میں چلائے اور گردن لبی کر کر دھمکاتا رہا زمین میں گار دوں گا زندہ جانتی ہو سور خرید دوں گا مگر جب دونوں عورتیں چمٹے پکڑ کر پھنکارتی ہوئی بڑی اور گتم گھتا ہوگی تو وہ شرمنگی سے ہستاوہ نیم کی طرف آیا تم باہر جاؤ یہ سب اجڑ گوار عورتے ہیں میں انہیں کچھا جبا جاؤں گا اس نے اسے دروازے کی طرف دھکے لیا دروازے کے باہر کتے چہلے کا رہے تھے ایک پلی ہوئی بھینست منان سے جگالی کا رہی تھی ایک کوہ اس کے سر پر بیٹھا چونچ مار رہا تھا اور دو باتونی چڑیاں اس کے گوبر کو کرید رہی تھی رات والا سکھ لڑکا چھینٹ کر بنیان پہن کر کتوں کے پاس کہلی سے کھڑا جمائیاں لے رہا تھا سامنے کھات کے ڈھیر پر ایک کتیا اپنے متعذید بچوں کو دودھ پلا رہی تھی سکھ لڑکے نے لاپروائی سے نیم کو دیکھا اور جمائیاں لیتا رہا تم چودری نیاز بے کے بیٹے ہو پھر اس نے پرے دیکھتے ہوئے گواروں کی طرح پوچھا ہاں ہاں سکھ نے ایک نومر کتے کو کان سے پکڑ کر اٹھایا اور گھما کر جوہڑ میں پھینک دیا کتہ چیختہ ہوا بھینسوں کی پیٹ پر جا چڑھا جو وہاں نہا رہی تھی چھوٹے چھوٹے لڑکے جو بھینسوں کی دمیں پکڑے تیر رہے تھے کتے کی نکل میں چیختنے اور اس پر پانی پھینکنے لگے آج پھر بڑیاں لڑے ہی ہیں سکھ لڑکا سادگی سے ہنسا روز لڑتی ہیں کیوں نیم نے غصے کو دبا کر کہا تین دن ایک چودری کو مکھن کا پیڑا اور مرگا کھلاتی ہے تین دن دوسری ساتوے دن چودری کھیتوں میں جا کر سوتا ہے مگر جب ایک کا کھا کر دوسری کے پاس چلا جاتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے نیم کی گرتن پر بال کھڑے ہوگے سکھ لڑکا پھر خوشدلی سے ہنسا روز چودری کہتا ہے مار دوں گا گار دوں گا پر اس نے آج تک ہاتھ نہیں ہی اٹھایا نیم انتہائی غصے کی حالت میں اپنے باپ کا حلیہ یاد کار کر ہنس پڑا لیکن بارہ سال ان کا بڑا سلوک رہا جب چودری جیل میں تھا تو دونوں بہنوں کی طرح نہیں اور ایک ہی تھالی سے کھاتی رہی اور کسی غیر مرد کی راہ نہیں دیکھی نیم نے دل میں اسے گالی دی کچھ دیر تک آنکھیں سکیر کر مشری کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد وہ ایک طرف چل پڑا کہاں جا رہے ہو گندم لادنی ہے میں بھی چلوں گا نیم نے کہا سکھ لڑکا بے دہانی سے چلتا رہا جہور کے اخیر پہ جا کر وہ دائیں طرف مڑ گیا سامنے وسیع اور ننگے کھیتے بائے طرف گاؤں کے چھوٹے چھوٹے کچھے مکان تھے سورج کافی اٹھ آیا تھا اور گرم چمکدار دھوب کھیتوں میں پھیل گی تھی فصل کٹ لی گئی تھی اور کہیں کہیں سب گاز کے کتے نمودار ہو رہے تھے باقی جگہ پر بھوسے کی نانے اور خوشک سک جڑیں بکھری ہوئی تھی تازہ تازہ کٹائی کے بعد جگہ جگہ کبوتروں اور دوسرے پرندوں کے بیٹھے چگ رہے تھے دراکھ سرگاؤں کے اردگرد اور جوہر کے کنارے پہ تھے زیادہ تر شیشم اور آم کے گھنے پیڑ تھے جن کے سائے میں موشی بندے تھے اور چار پائیوں پہ اکا دکا کسان سو رہے تھے دور مغرب میں گھنے درختوں کی کتار تھی اور کسی کسی کھیت میں پکی ہوئی فصل کھڑی تھی وہ دونوں خاموشی سے چلتے ہوئے گاؤں سے نکل آئے کٹائی کی یہ کون سی رتھ ہے ہم نے دیر میں بیائی کی تھی ہماری وہ سامنے کچھ فصل کھڑی بھی ہے تمہارا نام کیا ہے تھاکور مہندر سنگھ چلتے چلتے وہ گہو کے کھیت کے قریب پہنچ گئے جہاں کی زمین نام اور گھاس سرسب تھی تم کہاں سے آئے ہو مہندر سنگھ نے پوچھا دہلی سے وہاں رہتے ہو کیا نہیں میں کلکتے میں رہتا ہوں کلکتہ مہندر سنگھ رکھ کر سوچنے لگا پھر اس کے چہرے پر وہی بچوں کی سی ہنسی پھیل گی کلکتہ بنگال میں ہے مجھ کو پتا ہے تمہیں کیسے پتا ہے میرا بھاپا وہاں تھا وہاں کیا کرتا تھا تمہیں اس سے کیا عجیب جاہی لوگ ہیں نیم نے سوچا ہے چوری کرتا ہوگا وہ ایک خوشک برساتی نالا پار کر رہے تھے جس کی ریت تپنا شروع ہو گی تھی تم نے میرا نام نہیں پوچھا تم چودری نیاز بیگ کے لڑکیوں میں جانتا ہوں سکھ سامنے دیکھتا وہ موتوری سے بولا جیسے ہی انہوں نے نالا پار کے وہ گندم کے کھیت کے کنارے کھڑے تھے سونے کے رنگ کی فصل تیز دھوپ میں چمک رہی تھی ہوا بالیوں میں سرسرا رہی تھی فصل کی اوٹ میں چند کسانوں کے باتیں کرنے کی کرخت آوازیں آ رہی تھی ایک بڑا سا لکڑی کا کانٹا تھوڑے تھوڑے وقفے پر فصل کے اوپر لہراتا وہ گہو الگ کر رہے تھے نیم نے چن کر ایک خوبصورت بالی کو توڑا ہتھیلی میں مسل کر دانے نکالے اور ایک دانہ موں میں ڈال کر باقی کو پھینک دیا تمہیں فصل کی قدر نہیں تم نے ایک سٹا خراب کر دیا تم شہر سے آئے ہو مہندر سنگھ نے نفرت سے کہا سامنے سے ایک لڑکی آ رہی تھی وہ لمبے قد کی صیحت من لڑکی تھی اور سر پر چنگیر اور چھاج کا مٹکہ اٹھائے اور لاپروائی سے چل رہی تھی اس نے کترا کر نکلنا چاہا تو مہندر سنگھ راستہ رو کر کھڑا ہو گیا وہ پیشانی پر بل ڈال کر مسکرائی کہاں سے آ رہی ہو باپے کو روٹی دے کر مجھے بھی بھوک لگی ہے تمہاری ماں مر گی ہے لڑکی نے مصنوع غصے سے کہا تم اپنے باپے کی ماں ہو وہ ہنسا دانت مت دکھاؤ مجھے جانے دو مہندر سنگھ نے چھاج کا مٹکہ اس کے سر سے اچک لیا وہ خالی تھا تیرا باپا بڑا پیٹو ہے ساری لسی پی گیا وہ مٹکہ لڑکی کے پیٹ میں مار کر بولا وہ ذرا سی جھکی اور مٹکے کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا چنگیز نہیں دکھاؤں گی وہ پیچھے ہٹتی ہوئی بولی تیری ماں بھی دکھائے گی اس نے گالی دی اور کندہ لڑکی کے سینے میں چھب ہویا وہ چھاتی اور ہاتھوں کے زور سے دکھیلتی ہوئے سے دور تک لے گی اس پر مہندر سنگھ نے کچھ کچھا کر زور لگایا اور الٹے پاؤں اسے واپس لے آیا دونوں کے چہروں سے پسینہ نکر رہا تھا ہوا سے لڑکی کی دھوتی کا ایک پلو اڑا تھا اور اس کی مضبوط گندمی ران دکھائی دے رہی تھی چلو مہندر سنگھ نے تھوڑی سے کھڑی ہوئی فصل کی طرف اشارہ کیا نہیں سور لڑکی نے ناخون اس کے کندے میں گاڑ دیئے مجھے جانے دو لیکن وہ اسے دھکیلتا وہ فصل کے اندر لے گیا اور بشرمی سے ہستے ہوئے دو دفعہ چلو چلو کہا تمہارا باپا بیٹھا ہے اسے بلاؤں لڑکی نے رک کر کہا وہ کیا کرے گا تمہاری ہڈیاں توڑے گا وہ ہمیں نہیں ڈھونڈ سکتا تب ہی فصل کے پیچھے سے کسان کی بھاری خوشک آواز آئی جو کسی کو پکا رہا تھا مہندر سنگھ نے سیدھے سیدھے ہو کر بدمزگی سے ادھر ادھر دیکھا اور گالیاں دیتا ہوا باہر نکل آیا کل تمہاری ساری لسی پیوں گا کل باپے کے ساتھ جاڑ نگر جا رہی ہوں بیائی پر لوٹوں گی لڑکی عبرو اٹھا کر شرارت سے مسکرائی اور نالے میں اتر گی مہندر سنگھ نے بڑی سی گالی تھی اور نیم کی طرف دیکھ کر ہنسا یہ کون تھی تھی ایک چھنال چھنال تو نہیں لگتی تھی بکو مت اور کیا لگتی تھی نیم کے سارے بدن میں غصے کی لیر دوڑ گی سور تمہاری ماں تھی سکھ رک گیا آنکھیں سکیڑ کر نیم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی اور مضبوطی کے ساتھ تہبن میں اٹھسیوی لکڑی کی پتلی بانسری نکالی اکڑو مت مجھے جانتے ہو جانتا ہوں تمہارے پاس صرف ایک بانسری ہی ہے یہ تم لے لو اس نے بانسری نیم کی طرف اچھالی اب بھی تمہارا سر توڑ دوں آو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے رہے کئی لمحوں تاں خموشی رہی اور کھچاؤ بھڑتا رہا مہندر سنگھ نے بے دھیانی سے گیفو کی چند بالیاں کھینی اور انگلیوں میں مروننے لگا اس کی پگڑی میں سے گندے بالوں کی طرح ایک لٹ گردن پر لٹک رہی تھی اور نئے نئے داری میں بھوسے کے تین کے اٹکے ہوئے تھے پھر اس نے سٹا زمین پر پھینک دیا اور مقصود ہنسی اس کے بڑے سے چہرے پر پھیل گی تم کال آئے ہو ابھی کچھ روز چوزری کی بڑیوں کا دودھ پیو پھر لڑنا بزدل نیم نے بانسری گرا دی میں تم سے نہیں لڑتا مہندر سنگھ ہنسا اور بانسری اٹھا کر لبوں سے لگا لی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نیم نے دیکھا کہ اس کے کندے جو بنیان سے باہر رہتے تھے سیاہ ہو چکے تھے اور باقی پشت پر جو گندمی رنگ کی تھی بنیان کے مستقل نشانات پڑ گئے تھے تم کمیز نہیں پہنتے نیم نے پوچھا مہندر سنگھ نے مڑ کر دیکھا اور بانسری بجاتا رہا چلتے چلتے وہ دائیں ہاتھ مڑ گئے سامنے چند کسان تیز دوپ میں چھکے ہوئے گندم سے بہوسہ علاقہ رہے تھے ان کے جسم سیاہ اور چمکدار تھے کئی مہینے گزر گئے نیم نے باپ کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کر دیا تھا باقی سارا وقت وہ سویا رہتا وہ بہت کھانے اور سونے لگا تھا اس کا ذہن گڑ مٹ سا رہتا اور ایک نامعلوم سا بےوجہ سا غصہ ہر وقت اس کے پر چھایا رہتا تھا بھاری بھاری قدموں سے چلتے ہوئے وہ حیرت اور خوف سے دیکھتا کہ وہ موٹا ہو رہا ہے اس کا پیٹ بھر رہا ہے اور تھوڑی کے نیچے کا گوشت لٹکنے والا ہے اس خیال سے وہ ہر وقت جنجلائی رہتا کہ وہ انتہائی کاہل اور پیٹو ہوتا جا رہا ہے گوشت کا باپ کہتا رہتا کہ گرمیوں کے موسم میں نید عمومن زیادہ آتی اور یہ صحت کے لئے مفید ہوتی ہے کبھی کبھی وہ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے باپ سے کہتا ہے تم اپنی دکان شروع کیوں نہیں کرتے بابا یہ کام بہت سخت ہے میں بھی دکان پر کام کروں گا نیاز بے کے گال سیاہ ہو جاتے خوف ایک واہی جذبہ تھا جو ایسے وقتوں میں اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا پھر جلد ہی وہی مستقیل پاغل خالہ اس کی جگہ لے لیتا اور وہ کھیت میں چھک جاتا ہاں ہاں ہم کسی روز دکان شروع کریں گے مگر زمین کا کام بھی اچھا ہے ہم زمین ہی کا تو کھاتے ہیں پھر کبھی وہ بڑے کو سمجھاتا یہ ہر وقت لڑتے رہنا بھی اچھا نہیں لوگوں کی نظر میں عزت جاتی رہتی ہے عورتوں کے ساتھ سلوک سے رہا کرو اور گالیاں مت دیا کرو اس وقت نیاز بے غصے میں آ کر چیخنے لگتا اور تم مجھے سبق دینے کے لیے آئے ہو تم میرے نتوے سے ہو تمہیں پتا ہے اپنی اکل اپنے پاس رکھو میرا سار میرے لیے کافی ہے رات کو وہ کھانے پر بیٹھتے ہفتے میں تین دن بڑھا ان کے ساتھ کھاتا تین دن دوسری عورت کے ساتھ ساتھوے دن نیم یا چھوٹا لڑکا اس کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاتے صرف وہی تین روز جب گھر کا مالک مہمان ہوتا کھانا اچھا پکتا باقی دنوں میں روکھا سوکھا کھانے کو ملتا ظاہر ہے عیاز بے کے کئی خطائے جن کا نیم نے کوئی جواب نہ دیا ایک روز وہ مہندر سنگھ کے ساتھ گھوڑ دھوڑ کا مقابلہ کر کے لوٹ رہا تھا کہ جوہڑ کے کنارے سے عیاز بے کا مطمدد خاص ملا جو دہلی میں رہتا تھا وہ سوکھے چہرے اور سیاہ دانتوں والا وزادار بڑھا تھا نیم کو دیکھ کر اس کے چہرے پر رونک آگے اور وہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا میں آپ سے ملنے کے لئے آیا ہوں بھئیہ میں آپ کے گھر بھی گیا تھا نیم نے گھوڑا روک لیا پھر چودلی نے مجھے گالیاں دی جناب اور جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی نیم خموش رہا آپ کے چچا نے آپ کو بلایا ہے بھئیہ وہ بہت متفکر ہیں چھے بار دلی آ چکی ہیں اسی دوران میں نیم نے بے دھیانے سے گھوڑے کی عیال پر ہاتھ پھیرا صحت کیسی ہے چچا کی یوں صحت تو ٹھیک ہے مگر آپ نہ گئے بھئیہ تو خراب ہو جائے گی وہ اے نماغ کے ساتھ ایال نوچتا رہا سورج چھپ رہا تھا جب اس کے سینے میں کوئی بھاری بدمزہ سے شیئر تیرتی ہوئی نیچے کی طرف اتری اور اس نے پوچھا اور سب لوگ کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں بھئیہ تھاکر درشن سنگھ کا انتقال ہو گیا ہے روشن محل کے پرویز میاں والائیت چلے گئے ہیں اور وہ بتانے لگا نیم گھوڑے کی پوشت پر بیٹھا بے خیالی سے اس غیر دلچسپ مشینی چہرے کو ہلتے ہوئے دیکھتا رہا پھر ایک خیال بڑا تیت اور واضح اس کے ذہن میں برا کیا فائدہ دفتہ نفرت اور غصے کا اتفان اس کے اوپر سے گزرا جاؤ وہ بازو سے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے چیخا میں نہیں جاؤں گا اور گھوڑے کی پسلیوں میں ایڈیاں مارنے لگا وہ ابھی زیادہ دور نہ گیا تھا کہ پیچھے سے نیاز بے کی آواز سن کر رک گیا وہ گالیاں دے رہا تھا اور مقصود انداز میں ایک ٹام پر ناج رہا تھا جا حرام زادہ نوکر میرا بیٹا نہیں جائے گا جا کر اسے کہہ دے کہ وہ میرے باپ کے نطفے سے نہیں ہے جو جلاہا ہے اور تو جلاہے کا نوکر ہے چنانچہ جلاہا ہے دفع ہو جا متمت خاص جو مسکین اور وضادار آدمی تھا پہلے ششت کھڑا دیکھتا رہا پھر اپنی ذلت کا خیال کر کے ایک دم گرم ہو گیا اور رک رک کر بھلا تم تم اس زمین میں سے نہیں کھاتے تمہاری کہاں ہے کہاں ہے آپ کی حساب کیجئے نیم نے گھوڑے کو ایڈی لگائی اور متمت کے سار پر جا چڑھا متمت گرا پھر اٹھا اور یوں پوری طاقت سے بھاگنے لگا جلاہے نوکر چیختا ہوا نیاز بیک دور تک اس کے پیچھے بھاگتا گر گیا دھند لکے میں گاؤں پر اپلوں کے دھوئے کا غلاف چڑھا ہوا تھا دھند لکے میں